اسلام علیکم تمام دوستوں کو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیالیہ سے ہوں گے دوستو پاکستان کے ریلیٹڈ آج کچھ بات تھی ضروری جو آپ سب سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی پاکستانی ہیں جو بھرونے ملک میں رہتے ہیں یا وہ پاکستان میں رہتے ہیں یہ پچھلے ہی دنوں میں یہ ایک واقعہ دیکھنے میں ملا ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وزیراعظم شہباز شریف جس کو امپورٹیڈ حکومت بھی کہتے ہیں وہ سعودی عرب کے ٹوور میں گئی تھی تو ان کے ساتھ ایک کافی نابیزہ جو ہے وہ حرکات کی گئی ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک برے طریقے سے پاکستان نے پہیویئر کیا جو کہ اچھا نہیں تھا پاکستانی کے لیے بھی اور پاکستان کی آر ورل میں جو ہے اس کے وجہ سے کافی جو ہے وہ بیڈ ایمج آیا ہے اور خاص کر مسجد نبوی میں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے دوسری سائٹ پہ ہوا ہے جہاں پہ عام لوگ جو ہے وہ نماز نہیں پڑتے یا وہ مسجد کے باہر والی جگہ پہ ہوا ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہے ٹھیک ہے شباز شریف نواز شریف چور ہے انہوں نے ملک کا پیسہ بھی لوٹا ہے اور پاکستان کو کرزوں کی دلدل میں یہ دونوں حکومتوں نے ہی اگر سوچا جائے تو انہی حکومتوں نے پاکستان کو اس کرزوں کی دلدل میں جتنا ہے انہوں نے اس نے کیا بعد میں پیر پیٹی کی جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے بھی کرزے توہاں پرحال لیے ہیں لیکن اگر ابراہل دیکھا جائے تو ان کی جو حکومت تھی نواز شریف کی اس کے بعد پیپل پارٹی کی تو انہوں نے کرزے لیے تھے اور آغاز بھی انہوں نے کیا تھا کرزوں کا لیکن میں تمام پاکستانیوں سے تمام اپنے دوستوں سے جو باہر رہتے ہیں اور جو پاکستان میں رہتے ہیں میں ان سے جسٹ ایک صرف question کرتا ہوں کہ یہ ملک کے چورت ہیں بالکل غردار ہیں بورے سے بورے ہیں لیکن دوستو کم از کام ہمیں اتنا اس کا جیسٹر دکھانا چاہیے کہ انہوں نے بھی پاکستان میں رہنا ہے اور ان کو بھی اس چیز کا حق دینا چاہیے اور پاکستان میں رہنے کا اور پاکستان میں کم از ٹھیک ہے آپ ان کو چور کہیں ان کو عزت نہ دیں آپ کے دل میں عزت نہیں لیکن کم از کم ان کو زندہ رہنے کا اور کم از کم پاکستان میں رہنے کا حق دینا چاہیے اور جتنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو دوبارہ حکومت میں نہ آئیں اور وہ دوبارہ حکومت نہ کریں تو سب سے جو اچھا طریقہ ہے بیس طریقہ ہے محضب جو لوگوں کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ انہیں ڈسکس کرنا چھوڑ دیں اور میں تو یہ خود چاہتا ہوں میرا خود کا پانٹہ بیو ہے کہ یہ اگر دوبارہ الیکشن ہو پرائم منسٹر عمران خان ہی پاکستان کا بنے اور میں خود بیرونے ملک میں ہوں اور میں خود یہ چاہتا ہوں پاکستان کی جو عزت وقار جو ملا ہے پرائم منسٹر عمران خان کے وقت سے وہ ان سے سوگنا اچھا تھا پرائم منسٹر لیکن اگر آپ دوبارہ ان کو ڈسکس کریں گے کرٹیسزم ان کے اوپر بہت زیادہ کریں گے تو جب الیکشن ہوں گے اس میں یہ پھر اگر حکومت میں تو نہ آ سکے لیکن پھر دوبارہ یہ آپوزیشن کے بینچو میں یہ لوگ پھر آ جائیں گے تو میری جو خواہش ہے میں جو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کم از کم ان کو کرٹیسزم کرنا چھوڑ دے اور ان کو جب دوبارہ الیکشن ہوں تو ان پارٹیز کو جو ہے وہ ووٹ ہی نہ ملے اور ان کی جگہ کوئی اور آئے جو اپوزیشن میں وہ لوگ آئیں جو حقیقی معنی میں پاکستان کی نمائندگی کریں اور اپوزیشن جو ہے وہ ہونے کا حق ادا کریں اور یہ لوگ پاکستان کی سیاسس سے آؤٹ ہوں ان کو کوئی بندہ بھی اپوزیشن بھی یہ نہ بنے تو اس کا بیہت ترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو آستہ آستہ چھوڑ دیں ان کو کرٹسزم بلکل کرنا چھوڑ دیں اور تاکہ لوگ جو ہے وہ کسی اور پارٹی کے اوپر ٹرسٹ کریں اور اور پارٹی کو ووٹ دیں تو میں امید کرتا ہوں تمام پاکستانیوں سے اور جو اب بیرونے ملکی پاکستانی ہیں کم از کم اپنا ایک محضب قوم ہونے کے ناتے یہ چیز میں کریں گے تو میں پاکستان کے لیے دعا گو ہوں پاکستان کی عوام کے لیے دعا گو ہوں اور عمران خان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ دوبارہ سیلیکٹ ہوں تھینک یو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہوگی موسیقی